مدد کریں انڈیا کے جو پرائیم منسٹر ہے مودی سب ہماری لیے کچھ کیجئے سر کائنلی سر کائنلی ہم ٹیک کرتے ہیں دوستو جو پاکستانی کبھی انڈیا سے الگ ہو کر خود کو نصیب والا سمجھتے تھے وہی پاکستانی لوگ آج خون کیا سرور ہیں جہاں دوستو پاکستان کے لوگ اب ہندو بننا چاہتے ہیں اور پاکستانی جنتا بول رہی ہے کہ ہم ہندو بننے کے لیے تیار ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہم پاکستان میں اب نہیں رہ سکتے تو دوستو آخر کیوں پاکستان کے لوگ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے اور کیا ہے وہ وجہ جو مسلمان ہندووں کو کبھی کافر کہتے تھے وہ آج ہندو بننا چاہتے تھے دوستو اس کا قارن ہے پاکستان میں بڑھ رہی بھائنگ کر مہنگائی جس کی چپیٹ میں پورا پاکستان اس طرح سے آ گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو دو ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے وہاں کے لوگ پہلے سے ہی غریبی کی استطی میں تھے ان کی استطی دیکھ کر تو آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائے گی کیونکہ جن کے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے بھی ہیں انہیں بیانٹا خریدنے کے لیے گھنٹو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو غریب لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ تو آپ سمجھی سکتے ہیں پاکستان میں مہنگائی اس طرح سے دھاوہ بول رہی ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستان چھوڑنے کے لیے بھی راضی ہیں اور ہندو بن کر انڈیا آنا چاہتے ہیں تو دوستو کیا ہے وہ وضع جس سے پاکستان کے لوگ اب انڈیا آنا چاہتے ہیں اور کیا وضع ہے جس سے وہاں کی مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ لوگ مرنے تک کو تیار ہیں تو دوستو آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سامانوں کے ریٹ جسے پاکستان کے لوگ خریدنے کے لیے لڑکڑا رہے ہیں سب کو جانیں گے اس ویڈیو میں بس بن رہیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دوستو پاکستان میں مہنگائی نے کچھ ایسا رخ لے لیا ہے کہ وہاں کی وجنتہ پاکستان کے پی ایم شہباد شریف کو بھی ہٹانے کی بات کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کے ارتبیوستہ اتنی زیادہ نچلستر پر آگئی ہے کہ وہاں پرانٹہ بھی نہیں مل رہا ہے وہاں کے لوگ بھوکمری کا شکار ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے کئی شہروں میں ایک سپچاس روپے کلو کے حساب سے آٹھا خریدہ جا رہا ہے اور سبسیڈی والے آٹھے کے ریٹ بھی لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس سے غریب لوگوں کو بھی مہنگ داؤں پر آٹھا خریدنا پڑ رہا ہے جس سے مشکل سے انہیں ایک وقت کی ہروٹی مل پا رہی ہے آئیے جانتے پاکستان کے ان حالاتوں میں وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے پاکستان میں رہنے والی ایک میلہ کا کہنا ہے کہ کیا کریں مضبوری ہے دل تو کرتا ہے کہ دونوں وقت کا خانہ بنائیں پر ایک وقت میں ہی اتنا خانہ بنا لیں کہ دونوں وقت کھا سکے لیکن اب جیب اس کے عزازت نہیں دیتی اس کے علاوہ پاکستان میں رہنے والے راہل نام کے ایک شخص جو کی اچھی نوکری بھی کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کا مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا ہے راہل کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے چلتے پاریوار کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری کرنام ناممکن لگ رہا ہے وہ اپنی پتنی اور دو بچوں کے ساتھ مہینے میں ایک بار آؤٹنگ اور باہر ڈینر کر لیتے تھے لیکن اب دو تین مہینے سے یہ بند ہو گیا ہے گھر کا خرچ اور مکان کا خرایہ ہی بڑی مشکل سے پورا ہو پاتا ہے دوستو یہ حال تو ہے ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہ کچھ آمدنی ہے لیکن سوچے بھی آکستان کے ان غریبوں کا کیا ہوتا ہوگا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دوستو پاکستان میں مہنگائی کتنی بڑی ہے اس کا سنکیت سرکاری آخڑے بھی دیتے ہیں سرکاری آخڑوں کے مطابق تیس جون دو ہزار بائیس کو ختم ہوئے ویتیہ ورش میں مہنگائی در اکیس پرتیشت سے زیادہ ہو گئی تھی جس کے بارے میں جانکاروں کا نمان ہے کہ اس میں ابھی اور بڑھتری ہوگی اس بردی کا قارن ڈالر کی قیمت میں بڑھتری کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی بردی بھی ہے جس کا نیگٹیف ایفیکٹ آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ دکھائی دے گا پاکستان ارجہ اور خواد ضرورتوں کے لیے آیات پر نربر ہے جو ڈالر مہنگا ہونی کی وجہ سے اور بھی زیادہ مہنگا ہوگا اس کے بارے میں پاکستان کے پروت منتری ڈاکٹر حفیظ پاشا کا ماننا ہے کہ مہنگائی کا ایک قارن ویشفک ستتیاں بھی ہیں جن میں دنیا بھر میں تیل گیس اور کموڈیٹی کے قیمت میں بردی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار بھی دوشی ہے لیکن پچھلی تحریکیں صاف سرکار تھوڑی زیادہ دوشی ہے کیونکہ جب دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی تھی تب پاکستان میں پچھلی سرکار کے سامنے بھی قیمتیں بڑھ رہی تھی آپ کو بتا دی کہ پچھلی سرکار کے پچھلے ویتیہ ورش میں انت میں یعنی جون دو ہزار انیس میں مہنگائی کی در کل آٹھ پرتیشت تھی جبکہ خاد وستو کی قیمت کی بردی آٹھ دسملو ایک پرتیشت تھی اس سے اگلے سال انت یعنی جون دو ہزار بیس میں مہنگائی کی کل در آٹھ دسملو چھے پرتیشت اور خاد وستو کی قیمتوں میں بڑھ اتری چودہ دسملو چھے پرتیشت رہی تھی جون دو ہزار اکیس میں مہنگائی در کل نو دسملو سات پرتیشت تھی لیکن خاد وستو کی قیمت کی بردی دسملو پانچ پرتیشت تھی اپریال کے شروعات میں پاکستان کے تحریک انساط کی سرکار ختم ہونے سے پہلے مہنگائی در کے آخروں پر نظر ڈالے تو پچھلے ویتیہ ورش میں پہلے نو مہینے میں یعنی جولائی سے مارس تک مہنگائی دسملو سات سات پرتیشت پر ختم ہوئی تھی اور کیول مارچ مہینے میں یا تیرہ پرتیشت پر ختم ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال انہی نو مہینوں میں خاد وستو کی قیمتوں کے آکڑوں کے مطابق خاد تیل کی قیمت میں ارتالیس پرتیشت سبجیوں میں پینتیس پرتیشت دالوں کی قیمت میں ارتیس پرتیشت اور مانس کی قیمت میں تیس پرتیشت بڑھتری ہوئی تھی دوسری طرف تیل اتپادوں کی قیمت میں بھی سنتیس پرتیشت کے بردی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ حالی میں پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بھاری بڑھتری ہوئی ہے جس سے پاکستان کی عوام جنتہ بہت پریشان ہے آپ کو ادادی کی پاکستان کی شہباد شریف کی سرکار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ بڑھتری کیے بعد اب پاکستان میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپے لیٹر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ڈیزل کے دام بھی آسمان پر پہنچ گئے ہیں انیس روپے کے اضافے کے ساتھ دیش میں ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھ کر دو سو تیہتر دسم لف چار شونے روپے ہو گئی ہے دوستو آرتک سنکٹ کی مارج ہل رہا ہے پاکستان کے لیے فلحال حالات کہیں سے بھی صدرتی ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ بھارت میں جو چیزیں معمولی داموں مل رہی ہیں پاکستان کے لوگوں کو اس کے لیے بھی بھاری قیمت چکانی پڑھ رہی ہے ایسے میں وہاں کے لوگوں کے لیے جیبن گزارنا کافی بڑی چنوٹی بن گیا ہے پاکستان میں پیاش کی قیمتوں نے لوگوں کو رولا دیا ہے پاکستان میں بیتے ایک سال کے اندر پیاش کی قیمتیں چھتیک دسم لف سات روپے پرتیکلو بڑھ کر دو سو بیس دسم لف چار روپے پرتیکلو تک پہنچ گئی ہے تو میں پچھلے ایک سال میں پاکستان میں نمک قدام 32.9 روپے پرتیکلو سے بڑھ کر ان چاس روپے ایک پیسے پرتیکلو ہو گیا ہے جس سے وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں اس کے علاوہ دود ایک سو پچاس روپے کلو اور آٹا بھی ایک سو پچاس روپے کلو مل رہا ہے جس سے گریبوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے اس مہنگائی کے قانون وہاں کی جنتہ پریشان ہو کر دنگے بھی کر رہی ہے ان سب کے پیچھے پاکستان کے نیتا لوگ کا بھی ہاتھ ہے دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں